السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسول کریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پارٹ نمبر 136 سن سلاوار معراج کا سبق اب صدرت المنتحہ پر پہنچ کر جو ساتھے آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے زمین سے جو چیز اوپر جاتی ہے وہ صدرت المنتحہ پر جا کر منتحہ ہو جاتی ہے اور پھر اوپر اٹھائی جاتی ہے اور اوپر سے جو چیز اترتی ہے وہ بیری کا درخت پر آ کر ٹھہر جاتی ہے پھر نیچے اترتی ہے اس لئے اس کا نام صدرت المنتحہ ہے اسی مقام پر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے درخواست کی تو میں آپ کے اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں تو حضرت جبریل نے کہا مجھے اگر اصلی صورت میں دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی کہ میں جبریل کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں تو روایہ تمہیں یہ ہے تو حکم ہوا کہ اصلی صورت بتا دو چنانچہ حضرت جبریل علیہ وسلم نے اپنی اصلی صورت بتائی چھے سو پر تھے اور سارا آسمان اور ساری زمین ان سب کو گھیرے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے مدہوش ہو گئے اور بہوشی کی طرف تبیہ چلی لگی ایک دم گھبرا گئے کتابوں میں لکھا ہے حضرت جبریل نے اپنے آغوش میں لے لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنی پر رکھا جیسے بچہ کوئی گھبرا جائے تو امہ کس طریقے سے اسے اپنے آغوش میں اور اپنے گود میں لے لیتی ہے اور اس کو سنبھال لیتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے سنبھال لیا اور برابر اپنے آغوش میں لے لیا دو مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری روایتوں کے متعلق سے معلوم ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کو دو مرتبہ جبریل علیہ وسلم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلے صورت میں دیکھا ہے ایک مکہ مکرمہ میں اور ایک قیان صدرت المنتحہ پر اسے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اصلی صورت میں دیکھا اور حق جلل شانوں کی عجیب و غریب انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا بے شمار فرشتے اور سونے کے پتنگے اور پروانے دیکھے جو صدرت المنتحہ کو گہرے ہوئے تھے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے بخاری شریف کی روایت ہے ابو ذر کی روایت ہے کہ میں جب صدرت المنتحہ پر پہنچا جہاں عجیب و غریب رنگتیں اور عجیب و غلیب پروانے میں نے دیکھے مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا چیزیں تھی پھر میں جنت میں داخل کیا گیا تو اس کے گمبد موٹیوں کے تھے اور مٹی اس کی مشکل تھی زمین سے آسمان پر جانے والے سارے عملوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آسمان سے زمین پر اترنے والے خلاق فیصل کو دیکھا زمین سے سچ چلا تو حضور نے دیکھا کہ اس سے جا رہا ہے آسمان پر اور وہاں سے اللہ کی مدد سش کے ساتھ آ رہی ہے وہ بھی دیکھی زمین سے آسمان پر جاتے ہوئے جھوٹ کو دیکھا کہ یہ جھوٹ جا رہا ہے اور آسمان سے زمین پر اترتے ہوئے اللہ کی لعنت بھی دیکھی اللہ لعنت اللہ یا الکازیبیت جب صدرت المنتہا یہ قریب پہنچے جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھ کر جب آگے کا سفر شروع ہوا اب یہاں سے تیسری فلائٹ آئی یہاں سے موٹیوں کی سڑھی آئی اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بٹھانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی تم مکہ مکرمہ سے چلے میرے ساتھ بیت المقدس سے پہنچے پھر بیت المقدس سے جو ہے سارے آسمانوں کی سہر کی اب یہاں مجھے اکیلے بھیج رہے ہیں اوپر میرے ساتھ کون چلے گا جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت اب کوئی نہیں جائے گا اوپر آپ اکیلے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی میں اکیلہ نے فرمایا جس نے آپ کو بولا ہے وہی آپ کا انتظام کرے گا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اور ایک جبلہ کہا جبریل علیہ السلام نے اگر یک سرے موئیے برطر پرم فروغ تجلیب و سوزت پرم اس صدد المنتحہ کے اوپر اگر معمولی صاحبی ایک پر کے برابر میں میں آگے بڑھا تو اللہ کے تجلی میرے پرو کو جلا کر خاک کر دے گی میں آگے نہیں بڑھ سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اکیلے سفر کر رہے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے جس جگہ پر جا کر جبریل علیہ السلام کی روحانی اور جسمانی پرواز ختم ہو جاتی ہے اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی پرواز جا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ جا رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی پرواز کتنی اونچی ہوگی کیا آپ کی روحانی پرواز کتنی اونچی ہوگی یہاں جبریل علیہ السلام رک گئے صدرت المنتحہ پر آ کر میں آگے نہیں بڑھ سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے روانہ کیا بقیہ تفصیل جو درد بھری ہے وکل انشاءاللہ آرس کروں گا